ہلو فرنڈس وقت ہے آپ سب ایک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انڈیا ایس ایم ایم کے میں سو فرنڈس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو پی سکولرشپ کے بارے میں جی ہاں بوستو میرے پاس کافی زیادہ سٹورنٹس کمنٹس کر رہے ہیں کوئشن یہ ہے کہ یو پی سکولرشپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ کیوں شو نہیں ہو رہا یعنی کی جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ بلینک ہو چکا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کب تک ٹھیک ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہم ایسی کے بارے میں بات کریں گے پہلیس آپ کو بتائیں گے جو آپ کا پی ایف ایم ایس پر موبائل نمبر نوٹ ریجسٹرڈ بتا رہا ہے وہ کب تک شو ہوگا وہ کب تک پروپرلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو ویڈیو میں انترلق بنے رہیے گا کیونکہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ نے یوپی سکولرشپ کا فارم فیل کیا تھا اور آپ کی سکولرشپ ابھی تک نہیں آئی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو گئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز اور دوائے دیئے سو فرنسل ہی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز پہلے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین کی طرف لے کے چلتا ہوں آنپے میں آپ کو دکھاتا ہوں لائیو کے جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ کس طرح کا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ جو آپ کا اسٹیٹس بلینک ہے وہ کیوں بلینک شو ہو رہا ہے کب تک اپ ڈیٹ ہونے کے چانسز ہیں پلس ہم بات کریں گے پی ایف ایم ایس کے بارے میں تو چلی چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور جانتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل میں سو گائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا یوپی سکولیشپ کا اسٹیٹس کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ پروپرلی کیوں شو نہیں ہو رہا پلس پی ایف ایم ایس پر موبائل نمبر نوٹ ریجسٹرڈ کیوں شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا کروم راؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے سرکارijobfind.com اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈیرٹ کروم راؤزر پر بھی سرچ کر سکتے ہیں سرکارijobfind.com جیسے ہی اب اس پیچو پہنچیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جہاں پر آپ کو سمپلی یوپی سکولیشپ پی ایف ایم ایس اینا دھار لنکنگ اسٹیٹس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اب اس پر کلک کریں گے آپ کے ایک نیو پیچو پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کو سمپلی سکرول کرتا بھی نیچے آنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ پاس سے چھے لنکس دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ اپنا پی ایف ایم ایس کا اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں پلس آپ لوگ یہاں پر یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کی جو بینگ کے وادار کارٹ سے لنک ہے یا نہیں تو آپ کو یہاں پر سمپلی اپنی کٹیگری سیلیٹ کرنے ہیں یعنی کہ آپ کا فارم کس کٹیگریہ ہے فریش تو فریش otherwise آپ کو یہاں پر رینیوال پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہم سمپلی کٹیگری سیلیٹ کرتے ہیں پوس میٹرک ادھر دین انٹر رینیوال کٹیگری جیسے ہی اب اس پر کلک کریں گے آپ ایک نیو پیچے پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کو اپنی بیسک ڈیٹیلز دینی ہے جیسے کہ آپ کے ریجیسٹریشن سنکھیا کیا ہے ڈیٹ آف برد کیا ہے پاسورٹ کیا ہے اور آپ کو یہ کیپچے کوٹ ڈالے گی سمپلی سمپلی پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سمپلی پر کلک کریں گے جو آپ کا سٹیٹس سے وہ اوپن ہو جائے گا اور جو آپ کا پروپر سٹیٹس ہوتا تھا وہاں پر آپ کا بلکل بلینک شو ہوگا سو فرینڈز صلیح اب چلتے ہیں کیمری کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بلینک سٹیٹس کیوں شو ہو رہا ہے پلس پی ایف 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 پر موبائل نمبر نورٹ ریجسٹر بھی شو کیوں ہو رہا ہے تو چلی چلتے ہیں کیمری کی طرف سو گائز آپ لوگ نے چیک کر لیا کہ آپ کا سٹیٹس کس طرح کا شو ہو رہا ہے یعنی کی بلینک آپ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے بات آتی ہے کہ بلینک سٹیٹس کیوں شو ہو رہا ہے یہ کب تک اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں ہر سال ہوتا کیا ہے جب آپ کی سکولرشپ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک بار اور سے آپ کا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوتا ہے یعنی کی فلال آپ کا ویریفائیڈ بائی دی ڈی 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 ڈڈی ڈی 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 توڈ ہو رہا ہے یا پھر ویریفائیڈ بائی رکمینڈڈ تو ڈیسٹریب سکولرشپ ک etcetera تو اس کے بعد سٹیٹس آپ کا اپ ڈیٹ ہوتا ہے جس میں شو ہوتا ہے کہ آپ کی سکولرشپ کتنی آئی ہے فیز واپسی کتنی آئی ہے کتنا سکولرشپ کا اماؤنٹ اس باست ہوتا ہے تو جیسے آپ کا جو اسٹیٹس دوبارہ سے شو ہوگا تو اس میں آپ کا شو ہو جائے گا کہ آپ کی سکولرشپ کتنی آئی ہے فیز و آپسی آپ کو کتنی دی گئی ہے یا پھر آپ کی سکولرشپ کس وجہ سے نہیں آئی یہ بھی وہاں پر منشن کر دیا جائے گا کہ سکولرشپ کا بجٹ نہیں تھا یا پھر فیز و آپسی کا بجٹ کی وجہ سے آپ کی سکولرشپ نہیں آئی یا پھر آپ کا جو amount ہے وہ subject to availability of fund پر ہے یعنی کہ جیسے ہی بجٹ آتا ہے تو آپ کی سکولرشپ دے دی جائے گی یہ کیول ایسی candidates کے ساتھ رہے گا یعنی کہ ایسی candidates کی اگر اس سال سکولرشپ نہیں آئی تو آنے والے سال میں ان کی اس سال کی سکولرشپ دے دی جائے گی تو آپ لوگ wait کریں جو آپ کا status blank ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ جب آپ کا status update ہوگا تو اس میں show ہو جائے گا کہ آپ کی سکولرشپ کتنی آئی ہے فیز و آپسی کتنی ہوئی ہے یا پھر آپ کی بجٹ کی وجہ سے scholarship فیز و آپسی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا update ہو جائے گا آپ لوگ تھوڑا سا wait کریں اب بات آتی ہے کہ PFMS پر mobile number not registered جو show ہو رہا ہے وہ کیوں show ہو رہا ہے تو دیکھئے PFMS پر پہلے آپ کو changes کیے جا رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی چھاتر آکے کسی بھی student کا PFMS کا status دیکھ سکتا تھا کہ کتنی scholarship آئی ہے کتنی فیز و آپسی ہوئی ہے مگر اب جو ہے ایسا نہیں ہوگا اب جو ہے آپ کا bank ڈالنے کے بعد آپ کا account number ڈالنے کے بعد آپ کو جیسی search پر click کریں گے capture code ڈال کے تو جو بھی اس bank سے mobile number link ہوگا اس پر ایک OTP جائے گا وہ OTP آپ کو ڈالنا ہوگا تب ہی آپ لوگ status check کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ update کیے جا رہے ہیں ابھی properly update نہیں ہوا اس لیے اس میں تھوڑا سا time لگ رہا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا wait کریے یہ جو ہے April end تک update ہونے کے chances ہیں ٹھیک ہے اور اگر UP scholarship سے سمندت کسی بھی پرکار کی کوئی بھی update آتی ہے تو ہم آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے update کر دیں آپ لوگ چینل کو subscribe کر لیے اور UP scholarship اب صرف انہی چھاتروں کی آئے گے جن کا under processing bank میں ہوگا amount ٹھیک ہے باقی new transactions ہونے کے کافی زیادہ کم chances ہیں so friends آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو please ویڈیو کو like ضرور کر دیے گا چینل پر new ہیں تو چینل کو subscribe کر کے bell icon ضرور دیے گا thank you friends have a nice day